بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سب کے لئے بہت ہی مزددار مٹن پائی کی رسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی زبردست ہے مجھ امید ہے کہ آپ کے رسپی بہت اچھی لگے گی سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایک مٹی کی ہانڈی لی ہے اور اس کے اندر میں آدھا کب دیسی گھی شامل کر رہی ہوں اس کے بعد اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاز میں چاپ کر کے شامل کر رہی ہوں پیاز کو کلر چینج ہونے تک مجھ اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہے جب پیاز اپنے کلر چینج کر لیے تو اس کے بعد اس میں میں گھٹا ہوا لہسن اور ادھرک شامل کر رہی ہوں بہت اچھی طریقے سے دونوں کو بھون لوں گی چلیں اب آئی ہے سپائسیز کی باری سپائسیز میں سب سے پہلے میں یہاں پر ایک ٹی سپون نمک اٹھ کر رہی ہوں ایک ٹی سپون میں اس کے اندر حلدی شامل کر رہی ہوں ایک ٹی سپون میں اس کے اندر کٹی ہوئی لال مرش شامل کر رہی ہوں ایک ٹی سپون میں اس کے اندر خوشک دھنیا شامل کر رہی ہوں اور ساتھ ہی ایک ٹی سپون میں اس کے اندر زیرہ شامل کر رہی ہوں میں نے اس کے اندر بھناوا پسا ہوا زیرہ شامل کیا ہے مسالے کو بہت اچھی طریقے سے پانی کا چھینٹا دے کے میں یہاں پر بھونوں گی جب مسالہ تھوڑا تھوڑا آئل چھوڑ دے تو یہاں پر میں اس کے اندر آٹھ پکرے کے پائے شامل کر رہی ہوں اور یہ شامل کرنے کے بعد مجھے اسے اچھی طریقے سے بھوننا ہے جب بھونتے ہوئے پانچ سے سات منٹ گزر جائے تو یہاں پر میں اس کے اندر آدھا کب پھٹا ہوا دہی شامل کر رہی ہوں دہی شامل کرنے کے بعد مجھے اسے مزید پانچ سے سات منٹ کے لیے بھوننا ہے اب بھونائی کا عمل ختم ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر تقریباً تین لٹر پانی شامل کر رہی ہوں پانی شامل کرنے کے بعد مجھے اسے پانچ گھنٹے کے لیے پکانا ہے بلکل ہلکی سی آج پہ میں اسے پانچ گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پائے بلکل بن کر ٹیٹی ہیں اور اس نے اپنا روگن بھی چھوڑ دیا ہے اور شوربہ بھی بلکل تیار ہے اور اس پہ کتنی پیاری تری بھی آگئی ہے بغیر پریشر لگائے میں نے یہ پائے تیار کیے ہیں یقین جانے ہلکی آج پہ پکے ہوئے پائیوں کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے لاسٹ میں اسے میں دھنیا، ہری مرچ، ادرک اور گرم مسالے سے گارنش کر دوں گی اور یہاں پہ میرے بہت ہی مزہ دار سے پائے بن کر تیار ہیں اور اگر آپ کو ریسپی اچھے لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور تھانکس پور ووچنگ